رابطہ کمیٹی کی بہادر آباد میں گاملی مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور کور نوید جمیل کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ پتنگ ایمکی ایم پاکستان کا انتخابی نشان ہے خالد مقبول صدیقی سینٹ امیدواروں کا انتخاب کریں گے ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی ہیں امیدواروں کو دست بردار کرنے کا اختیار خالد مقبول صدیقی کے پاس ہے اب بھی فاروق ستار کے پاس پیشکش موجود ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں کیابرل ٹی وی کے نمائندے عبد الرحبان سے عبد الرحبان آگاہ کیجے گا قانونی مشاورت مکمل ہو چکی ہے رابطہ کمیٹی جو بہادر آباد میں ہے اس کی تو کیا فیصلے کیے گئے ہیں جی بلکل رابطہ کمیٹی کا جو بہادر آباد میں قانونی مشاورت کے حوالے سے جلاس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور کمر نوی جمیل کا یہ کہنا تھا کہ پتنگ جو ہے ایمکیوم پاکستان کا انتخابی نشان ہے خالد مقبول صدیقی سینٹ کے امیدواروں کا انتخاب کریں گے جبکہ ایمکیوم پاکستان کے سربراہ جو ہیں وہ خالد مقبول صدیقی ہیں اسی طرح امیدوار جو ہوں گے ان کو دسپردار کرانے کا جو اختیار ہے وہ بھی خالد مقبول صدیقی کے پاس ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب بھی فاروق ستار کے پاس جو ہے پیشکاش موجود ہے اور اگر وہ پیشکاش کو قبول کرتے ہیں تو ان کو ویلکم کیا جائے گا فاروق ستار نے اگر فیصلہ نہ دیا تو ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے عبدالعہمان اس حوالے سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ